Hey guys this is Pete Tiger and welcome back to my channel اور آپ جیسا کہ آج کا ریڈل دیکھیں سمجھیں گے کہ آج کی جو ہم سریز سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایک سپیشل سریز ہونے والی ہے جس کا میں بے سب سے انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ جو پوری کی پوری سریز ہونے والی سیکرٹ ایونجرز کی یہ بہت زیادہ آسم قسم کی ہونے والی ہے اب آپ لوگ سوچی رہے ہوں گے کہ آخر کاری سب چل کیا رہا ہے مطلب ہمارے پر تو ایونجرز کی سریز کی بارش ہونا شروع ہو گئی پہلے میں نے ایونجرز سریز آپ کے ساتھ شیئر کری جس کے اندر اپنی مین ڈیم کو ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ شیئر کری نیو ایونجرز کی ڈیم جس کے اندر ہم نے لوگ کیج کی اس ٹیم کو دیکھا تھا جو کہ ایونجرز مینشن کے اندر رہ رہی تھی اور ایک زبردست قسم کا سٹوری آرک بھی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا جب میں ولورین کے اندر سارے کے ساتھ ایونجرز کی پاورز آ جاتی ہیں لیکن آج کی جو ان سیکرٹ ایونجرز شروع کرنے والے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ آسم ہونے والی ہے اور جب میں اس اپیسوڈ کو شروع کروں گا تو آپ میری اس بات پر حقین کری لیں گے تو اس ویڈے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا جو مارا سٹوری آرک ہونے والا سیکرٹ ایونجرز کا یہ تقریباً پانچ ایشوز کے اندر ہوگا جن کو میں پانچ ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں اور اس کے بعد اسی طرح ہم اپنی دوسری سریز کے اوپر چلے جائیں گے تو اگر آپ ہماری چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کیا باتیں کر رہا ہوں میں کون سی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم نے چینل کے اوپر مارویل کامک کے پوری کی پوری ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ٹوتھ آزم سے سٹارٹ کری تھی اور ہم تقریباً 2010 تک کے کامکس کو کور کر چکے ہیں تو اگر آپ ہماری اس آسم ٹائم لائن کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو اس رسکرپشن میں ایک لیکن مل جائے گا ماسٹر ٹائم لائن ایکسپلینڈ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کب کون سا کامک میری چینل کے پر دیکھنا ہے تو اگر آپ یہاں تک پہنچے گئے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ میں اسی طرح کے آسم کامکس آپ کے ساتھ ٹیلی ویسیس پہ شیئر کرتا رہوں تو گائز چلیے بھی نہ کسی اور بات کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری کہانی کی سٹارٹ بیسیکلی دوبائی سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رئیس زیادہ جو ہے دو معصوم سی خوبصورت سی کم سن حسیناؤں کے ساتھ اپنے ہوتل روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے مطلب تم سمجھتے ہونا کہ ایمین لوگوں کے شوق ایسا ہی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیکگرانڈ میں میں یہاں پہ پورا کا پورا ایک نیریٹک سنائے جا رہا ہے جس میں بتائے جا رہا ہے کہ ہماری دنیا آٹ اوف کنٹرول ہو چکی ہے 21 سنچری کے اندر چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے خطرے بھی وہ بہت زیادہ بڑھتے ہی جا رہی ہیں مجھے پروا ان پاگل ویلنز کے بارے میں ہیں جو کہ ان ماسک کے پیچھے بیٹھتے ہیں یا پھر وہ انسین ڈکٹیٹرز جن کے ہاتھوں میں نیوکلئر فاورز موجود ہیں جو کہ اپنے موٹ کے حساب سے جب چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان سب سے بھی زیادہ خطرناک تھریڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ شیڈوز کے اندر بن رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ آدمی اپنے کمرے کے اندر ان دونوں کو لے کر آتا ہے اور وہ دونوں لڑکیاں بولتی ہیں کہ اوہ مائی گارڈ تمہارے تو تینے زیادہ گارڈز ہیں تم سچ میں کوئی امپورٹن انسان تو ہو گئی تو وہ آدمی بولتا ہے کہ وہ دونوں وہ تو کچھ بھی نہیں تھے ویسے بھی میرے ہر کمرے کے بھار پوری کی پوری سیکیورٹی فورسز موجود ہیں یہ پورا کا پورا فلور ہی میرا ہے روکزون والے اپنے سینئر وی آئی پیز کو جو ہیں بینہ اتنی زیادہ آرمی کے بیک اپ کے کہیں جانے نہیں دیتے ہیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں لیڈیز اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ایک کچھ زیادہ ہی تیزی سے بھاگ رہوتا ہے اور کہتا کہ چلو جانا بس بہت ہو گیا ہے اب چلی سے مجھے کس دے دو تو وہ لڑکی بولتی کہ کس ایک کس کی بات کر رہے ہو تم تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پہ جو دوسری لڑکی ہوتی وہ اچانک اپنے کامس کے پر بات کرتے ہوئے بولتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت جل یہاں پہ ایک ایک ایکسٹریکشن چاہیے ہوگی کیونکہ چیزیں ساؤٹ کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جس سے کس مانگ رہتا ہے وہ لڑکی اس کو ایک زبردست قسم کا پنچ مانتی ہے جس سے وہ دور اڑکے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذرا اصلا وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ اس سیکرٹ انڈکاور ایجنٹ سے جس کے اندر ایک بلیک ویڈو اور دوسری ویلکری تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے فورن گیٹ اپ کے اندر آتی ہیں اور وہی سے ہم نتاشا بولتی ہے کیا تم پانچ منٹوں اور انتظار نہیں کر سکتی تم نے ہمارے پورا کا پورا مشن برباد کر دیا ہے تو ویلکری بولتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو اپنی باڈی کے پر اور برداشت ایک سیکنڈ بھی نہیں کر سکتی تھی تو وہی سے ویلکری بولتی ہے کہ چلو مجھے معاف کر دو لیکن اب جو ہوگا اس کو آگے ملکے سلجا ہی لیں گے تو وہی سے بلیک ویڈو بولتی ہے کہ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں تم سے یہ سوا نہیں کروں گی کہ تم نے اتنی دیر سے اس تلوار کو کہاں چھپا گیا رکھا ہوا تھا تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ برندھنڈا یعنی کہ ویلکری بولتی ہے کہ تم سچ میں ایک بہتی والگر وومن ویڈو اور یہ سورٹ جو ایک ہیونلی ریلم کے اندر موجود تھی جہاں پہ میرا ہارس بھی موجود ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگلے پل پورے کے پورے سیکیورٹی گارڈ اس کمرے کے اندر خوز جاتے ہیں اور وہاں پہ بلیک ویڈو اور ویلکری ان سے زبردست طریقے سے مقابلہ کرنا شروع کرتی ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ زبردست طریقے سے فائٹ ٹین کی چلے رہی ہوتی ہے تو اچانک وہاں پہ بلڈنگ آشی شاہ ٹوٹ تھا اس کے اندر سے کوئی اور نہیں بلکہ سٹیو روجرز جو کہ پہلے کیپٹن امریکہ ہیں جو کہ اس وقت اس پوری کی پوری ٹیم کو لیٹ کر رہے ہیں اور اب وہ کیپٹن امریکہ نہیں بلکہ ایک نیف پیوری ٹائب کے انسان بنے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہ انہی کا مشن تھا اور بلیک ویڈو اور ویلکری بھی انہی کے لیے کام کر رہی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سارے کے سارے جو گارڈ دوتے ہیں وہ ایک طرح کے پیکج کو یہاں پہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے پر سٹیو روجرز انہی کے پاس جاتے ہیں ان کو نمٹاتے ہیں اور اس پیکج کو اپنے پاس حاصل کرتے ہیں تو وہی سے سٹیو روجرز پوچھتے ہیں کیا اب ہم چلنے کے لیے تیار ہیں تو وہی سے ویڈو بولتی ہے اسیومنگ کہ اگر تمہیں وہ باکس مل گیا ہے جس کے پیچھے تم تھے تو وہاں بلکل ہم چل سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیو روجرز باکس کھول کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز وہی ہے اوکے شیرن ہمیں فوراں سے پک کرنے کے لیے آ جاؤ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی شیرن بھی جو ان کی سٹیو کے اندر حصہ ہے اور سٹیو روجرز بولتے ہیں کہ تم دونوں نے کافی اچھا کام کرا تو وہ ویڈکری بولتی ہے کہ نہیں شاید مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے اپنا کورور کو بلو کر دیا تھا تو سٹیو روجرز بولتے ہیں کہ اس میں اتنا داد افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آخر میں جیت تو ہماری ہی ہوئی ہے نا اور میری کتاب کے اندر میں اس طرح کے کام کو ایک اچھا کام مانتا ہوں ویڈکری اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک طرح کے جہاز کے اندر بیٹھ کے یہاں سے فوراں نکلتے ہیں لیکن پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دو لوگ اور موجود ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہاں پہ آنے میں دیر ہو گئی تو ان کا جو ماسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے تو کہتا ہے کہ سر جس آرٹیفیکٹ کو چورانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے وہ اب کسی اور کے ہاتھ لگ چکا ہے تو وہیں سے وہ بولتا ہے کیا تم ان لوگوں کو ٹریک کر سکتے ہو تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یس سر اس ائرکرافٹ کے اندر سے زبردست قسم میں ہیٹ سینیچر آ رہا ہے ہم اس کو ٹریک کر سکتے ہیں تو وہیں سے ان کا ماسٹر بولتا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے کیا تم اس کو دوبارہ سے کھونا چاہتے ہو فوراں ان کا پیچھا کرو تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک تھرڈ گروپ سامنے آیا ہے جو کہ ذرا سر ایک طرح کہ ڈریکن کے سنبل کو اپنے چیسٹ کے پر پہنا ہوا ہے اور وہ بھی اس باکس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اگلے والا ہم اس جہاز کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں کسی اور کے پاس نہیں بلکہ بیسٹ کے پاس جو کہ اس وقت سٹیو روجرز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو ہے ایکس من کی ایٹوپیا پہ سے ان کو چھوڑ کر آ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اوکے اب ہمارے پاس صرف ایک پرابلم موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرپنٹ کراؤن نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے تھے تو وہیں سے سٹیو روجرز بولتے ہیں کہ ہاں اس بات کو تو میں نے آلریڈی نوٹس کری لیا تھا تو آخر کا یہ چیز کیا ہے تو وہیں سے وہ بولتا ہے کہ میں اس بارے میں شور نہیں ہوں اس کو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرپنٹ کراؤن کا کوئی دور کا قزن وزن لگ رہا ہے تو وہیں سے سٹیو روجرز بولتا ہے کہ میبی یہ اس پورے کے پورے کراؤن کے ایک چھوٹا سا حصہ ہو جو کہ اس کو ملا کے کمپلیٹ کرتا ہو تو بیسٹ بولتا ہے کہ دیکھو یار اس طرح کے آئیڈیاز ہوں اپنے دماغ میں ابھی کے لیے لانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ یہ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کم سے کم ابھی کے لیے تو نہیں تو اگر آپ کو نئے پتا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دے چلوں کہ سرپنٹ کراؤن جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پاہفول ایٹیفیکٹ ہے جو کہ ایک طرح کا کراؤن ہوتا ہے اور جو کوئی بھی اس کے پہنتے ہیں اس کے پاس لیمیٹ لیس طرح کی پاوارز آ جاتی ہیں وہ پوری کی پوری ریالیٹی کو چینج کر سکتا ہے وہ ایک الیمیٹ لیس پاوار کو ویل کرنے لگ جاتا ہے اور سٹیف روجز کو لگ رہا تھا کہ یہ آرٹیفیکٹ ذرا سے سرپنٹ کراؤن ہی ہے لیکن اب ان کو پاس چل رہا ہے کہ یہ سرپنٹ کراؤن نہیں بلکہ اس کی جیسا ہی کوئی اور چیز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹینٹیکلز ہل رہی ہیں مطلب یہ زندہ ہیں میں ان کو دیکھ نہیں سکتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کروں تو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں بس اتنے ازا سلولی ہو رہا ہے کہ اس کو ایک مومنٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو وہی سے سٹیف روجز بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جو کر سکتے ہو ہینگ دو وہ تم کرو اور اگر میں نے تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتایتی تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس ٹیم میں بلا کے وافسی مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو وہی سے ہینگ بولتا ہے کہ یہاں میں جانتا ہوں کہ ایک بار جو ایوینجر بن گیا تو تو سٹیف بولتے ہیں کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا اور وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینگ بولتا ہے سٹیف روجز کو جاتے ہوئے کہ سٹیف ذرا ایک منٹ ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے میں اس کو پتہ لگا سکتا ہوں کہ یہ چیز کہاں سے ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ روکسون کو یہ چیز آخر کار ملی کہاں سے ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے سٹیف روجز شیرن کے پاس آتے ہیں جو کہ اس جہاز کو پائلٹ کر رہی ہوتی ہے اور کیپٹن اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کاروں کے پہنچنے میں کتنی دیر ہے تو وہی سے شیرن بتاتی ہے کہ ہم لوگ اگلے دس منٹ میں تقریباں وہاں پہنچ جائیں گے اور ابھی میں سٹیلت موٹ کے اندر ہی پیکج کو لے کے جا رہی ہوں تو سٹیف بولتے کہ بہت ہی اچھی بات ہے تو وہی سے شیرن بولتی کیا تم سچ میں اس پوری کی پوری شیڈو اپس ٹیم کو رنگ کرنا چاہتے ہو تو وہی سے سٹیف روجز بولتے کہ یہ ایکچولی میرے بلکل دا انویڈر سٹیم کی طرح لگ رہی ہے جب ہم ورلڈ بار کے اندر ہوا کرتے تھے اور اسی طرح سے دوشمنوں کے کیمپس کے پر اٹیک کر کے ان کو پہلے ہی برباد کر دیا کرتے تھے میں جانتا ہوں کہ میرا کبھی بھی اسٹائل نہیں رہا ہے میں ہمیشہ سپورٹ لائٹ کے اندر کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو وہی سے شیرن بولتی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ایک نہ ایک دن بہت زبردست قسم کے سپائی بنوگے اسپیشلی جس طرح کا تمہارا ٹیکٹیکل دماغ چلتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ آسم ہے تو سٹی روجرز بولتے کہ میں یہ سب تمہارے وغیر نہیں کر پاتا شیرن تم نے ہی میری زندگی کو بچایا ہے تو وہی سے شیرن بولتی کہ یہ کتنے مزد کی بات ہے نا کیونکہ جو سٹوری مجھے یاد ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے کمانڈر روجرز اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ دونوں دوسرے کو کس کرتے ہیں اور کیونکہ اس وقت ان دونوں کا اس وقت کامکس میں ریلیشن چل رہا ہے تو اسی طرح ہم لوگیں ایسے راکشن کارپوریشن کے ہیڈکارٹرز کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو گارڈ ذرا سل یہاں پہ جو ہیں روٹین چیک اپ کے اوپر ہر ایک آ کے فلور کو چیک وغیرہ کری رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گارڈ کو آ کے مون نائٹ جو کہ فورور مرسینری سولجر ہے وہ آ کے ان کا کام تمام کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرے گارڈ کو وہاں پہ آ کے اینٹ مین جو کہ پہلے تھنڈر بولز کی ٹیم میں ہوا کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو ڈارک رین کے ٹائم پہ اب وہ بھی اس ٹیم کے لیے کام کر رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ دونوں لوگ یعنی کہ اینٹ مین اور یہاں پہ جو مون نائٹ ہے وہ بھی سٹیف روجرز کی ٹیم کا ہی حصہ ہیں اور انہوں نے ہی ان کو یہاں پہ روکسون کی فیسیلیٹی کے اندر بھیجا یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ سب آخر کار چل کیا رہا ہے وہ کراؤن ان کے ہاتھ کیسے لگا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹ مین بتاتا ہے یار جب سٹیف روجرز میرے پاس ایونجرز کے لیے مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے تو میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں اس طرح سے چوری چھپے کسی بڑی بڑی ویڈلنگز کے اندر گھس رہا ہوں جو کہ میں تھنڈر بولٹ کے اندر کیا کرتا تھا اور اسی طرح ہم لوگ یہاں سے دو ہفتے پہلے شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہی دکھایا جارہا ہے کہ کس طریقے سے سٹیف روجرز نے مون نائٹ کو اپنی اس ٹیم میں آنے کے لیے منایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو مون نائٹ کو یہی کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا سٹیف کیونکہ میرے پاس آلیڈی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ میں کر رہا ہوں تو ہی سے سٹیف روجرز بولتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تمہاری باتوں کو کہ تم اپنے طریقوں کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیف نے بیسکلی مون نائٹ کو اپنی ٹیم کے اندر لے لیا اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ اسی کوریڈور کے اندر موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ایک سامنے ان کے دروازہ ہوتا ہے تو وہی سے ہم مون نائٹ پوچھتا ہے تو آخر کار جب اسٹیف تمہارے پاس آئے تھے تو تم نے ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو اینٹ مین بلتا کہ مجھے نہیں پتا یار میں سمجھا تھا کہ میرے گلیمور ملے گا فیم ملے گا پاپا رازی میرے آگے پیچھے گھومیں گے اور لڑکیاں لڑکیاں تو ڈیفینٹلی ملنی ہی چاہیتی لیکن خیر یہ ان سارے کے ساری چیزوں سے بہت بہتر ہی ہے جو کہ میں وہاں پہ کیا کرتا تھا اسی طرح ہم یہاں سے ایک ہفتے پہلے شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسکلی یہاں پہ اینٹ مین کے پاس آتے ہیں اس کو ریکریوٹ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام اتنا دہ آسان نہیں ہونے والا ہے میں اس بات کو جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جو اپنی عزت کو دوبارہ سے کمانا چاہتے ہو جو کہ تم کھو چکے ہو کیونکہ تمہارا دل اندر سے بہت زیادہ صاف ہے تو ہی سے وہ بولتا کہ دیکھو اس وقت مجھے نہیں پتا سچ میں کہ مجھے یہ کرنا بھی ہے کہ نہیں تو سٹیف روجز بولتا کہ دیکھو تمہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ الگ بات ہے لیکن اس وقت میں تمہیں ایک آفر دے رہا ہوں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں ایک آدمی بننے کیلئے step up and take it ورنہ تم ہمیشہ کے لئے ایک بچے رہ جاؤ گے ایرک اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں یہ آفر تمہیں دوبارہ نہیں دینے والا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی انٹمن نے اس آفر کو لیا ہوگا تب ہی تو وہ آج اس مشن کے پر موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مون نائٹ ان سارے کے سارے گنڈوں کو نمٹا رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑی سی جلدی کروگے تو کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کرنا لیکن ایسا لگ رہا ہے اس پوری کی پوری نیڈل کو دھونے کے لئے میں اس پوری کی پوری نیڈل فیکٹری کے اندر موجود ہوں تو مون نائٹ بولتا ہے کہ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں تو انٹمن بولتا ہے کہ آئی مین یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں بلکل ایک جیسی لگتی ہیں ذرا ایک میرے لگتا ہے کہ مجھے مل گیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں پہ انٹمن جو ہے ان کے پوری کی پوری سسٹم کو ہیک کر دیتا ہے اسی طرح ہمون نائٹ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو اس پوری کی پوری سسٹم کو ٹیپ ان کر لیا ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیف بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ فوراں وہاں سے باہر نکل جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سٹیف روز بولتے ہیں کیا تمہیں کچھ کام کا ملا ہنگ اور ہم اگلے پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہنگ کے ساتھ کوئی اور بھی ویٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وار مشین ہے جو کہ بولتا ہے کہ اس آدمی کو کم سے کم ایک سے دو منٹ تو دو سٹیف اتنی بھی کیا جلدی ہے اور ویسے بھی انٹل کو ٹرانسفور ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ پہلے کے جیسا اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں تو وہی سے بیسٹ بولتا ہے کہ ایکچولی شاید میرے پاس کوئی چیز ہاتھ لگ گئی ہے روڈی لیکن اس کا لینہ دینا اس کراؤن سے نہیں ہے اگر تمہیں یاد ہوگا تو کچھ ٹائم پہلے کہ اس طریقے سے روکسون نے جو منرل رائٹس خرید دیئے تھے مارس کے لاس ایزمنسٹریشن کے اندر تو اسے سٹیف روڈا بلتا ہے کہ ایک منٹ تم یہ کہہ رہے کہ روکسون والے مارس کے اوپر خدائی کر رہے ہیں تو اسے ہینگ بلتا ہے کہ ہاں وہ کر رہے تھے لیکن اب نہیں نہ جانے کیا کس وجہ سے انہوں نے اس پوری کی پوری خدائی کر دیا ایک مہینے پہلے اور اس کو میں نے جانے کی بہت زیادہ کوشش کری لیکن ان کی فائز کے اندر کوئی بھی ریزن نہیں بتایا گیا لیکن میرے خال سے یہ وہی ٹائم ہے نا جب تمہیں سرپنٹ کراؤن کے بارے میں افائی ملنا شروع ہوئی تھی تو اسٹیف بولتا ہے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہو یہ بلکل وہی ٹائم ہے تو وہی سے ہینگ بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ مجھے دوسری سیٹلائٹ اور ڈیٹی بیس کے اندر چیک کرنے دو ان کا ڈیٹا تو وہی سے سٹیف روجز بولتا ہے کہ یہ کتنا امیزنگ ہے نا مطلب لوگ یہاں پہ زمین بے بیٹھ کے مارس کے پلانٹ کے رائٹس خرید رہے ہیں وہ بھی خدائی کرنے کے لیے تو یہاں سے وار ماشین بولتا ہے کہ سٹیف اب یہ 21 سدھی چل رکھی ہے تمہاری لیے یہ ایک فیوچر ہے اور فیوچر اس وقت سیل کے اوپر لگاوا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ اس فیوچر کو خرید سکتا ہے تو وہی سے ہینگ بولتا ہے اوکے اوکے گائز ذرا میری بات ذرا غور سے سننا یہ کافی ویرڈ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روکسون کے سارے کے سارے ایمپلائز کے جتنے بھی ڈیٹا ہوا کرتا تھا ان کے پی رولز ہوئے کرتے تھے ان سب کے ریکارڈز اچانک وینش ہو چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے سارے کے سارے ریکارڈز کو مٹا دیا گیا ہے جو کچھ بھی ایکسیڈنٹ وہاں پہ ڈک سائٹ کے اوپر ہوئے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے روکسون کے اندر کام کیا کرتے تھے جو کہ اس مارس کے اوپر تھے اب اچانک وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں دنیا کے اندر تو وہی سے سٹیف روجنز بولتے ہیں کہ اوکے لگتا کہ مجھے کسی کے ذریعے اس کو چیک ان کروانا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے تو وہی سے وار مشین بولتا ہے کیا مطلب کہیں تمہارے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہماری سٹیم کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو کہ مارس کو چیک آؤٹ کر آ سکتا ہے تو وہی سے سٹیف روجنز پیچھے پلٹ دور مسکر آتے ہوئے کہتے ہیں کہ افکورس ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے تمہیں آخر گر کیا رگا تھا کہ ہمیں یہ چھوٹا موٹا سا آپریشن چلا رہا ہوں روڑی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے سٹیف روجنز ٹیم کے اندر زبردست قسم کے پاوپول اور بہت زیر انٹیلیجن لوگوں کو اس ٹیم کا حصہ بنایا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذرا سے ڈرائگن والے کپڑوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی ان کے پورے جہاز کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بہت جل ان کے پاس پہنچنے والے ہیں تو ان کے ماسٹر بولتے ہیں کہ تم لوگ ان کے پیچھے رہے نا کوئی ایکشن لینے کے ضرورت نہیں ہے میں بہت جل ان کے پاس آ رہا ہوں تو ہم ساتھ میں ہی ایکشن لیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں سر اور ہم لوگ اس طرح یہاں پہ دو رات پہلے شفٹ ہوتے ہیں جو کہ فارمر ہیمر سٹورج فیسلیٹی ہوا کرتی تھی اور یہ بسیکلی وہ ٹائم ہے جب سب سے پہلی بات سٹیف روجرس نے اس ٹیم کو اسیمبل کیا تھا اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا بہت شکریہ کہ تم لوگ اتنے شارٹ نوٹیس کے اوپر سب کے سب اسیمبل ہو کر آ گئی ہو آج جو میں نے تم لوگوں کو بلایا ہے وہ صرف ایک جوائنڈ آپریشن کی وجہ سے بلایا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تمہارا مشن آئے گا تو اس کے سارے کے سارے ٹیکٹکز جو ہیں وہ بہت در سٹیلز کے اندر ہوں گے میں نے تم لوگوں کو اپنے مشن کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتایا تھا کہ ہمارے زیادہ تر مشن جو وہ سٹیلز بیس ہونے والے ہیں وہ ایسے مشنز ہوں گے جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہوگی لیکن وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوں گے ہماری ضرورت جہاں ہوگی ہم وہاں جائیں گے اور سرجیکل سٹرائکز پرفارم کریں گے کیونکہ جب آزبان یہ سارے کے سارے چیزیں چلا رہا تھا تو انسپرائزنگلی اس نے سارے اس سائل چیزوں کو برباد کر دیا اور ان برباد ہونی چیزوں میں سے پروژیکٹ پیگیسز بھی ایک تھا جس کو پریکٹیکلی مکمل طور پر لوٹ لیا گیا تھا اور اس پورے کے پورے پروژیکٹ کو بند کر دیا گیا تھا فور اگزیمپل تو آپ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو یاد نہیں کہ پروژیکٹ پیگیسز کون سا ہے تو اگر آپ نے ڈارٹ کرین کا پورا کا پورا ایونٹ دیکھا ہے اور مائٹی ونجز کی سیریز کو دیکھا تھا تو اس کے اندر بسیکلی ہمارے بعد ایک سٹوری آر تھا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابزاربنگ مین کے ہاتھ جو ہے ایک کاؤزمی کیوپ لگ جاتا ہے اور اس کاؤزمی کیوپ کو جس فیسیلیٹی کے اندر رکھا گیا تھا وہ پروژیکٹ پیگس ایسی تھا اور وہیں سے اس کو چورایا گیا تھا تو سٹیف روجز بسیکلی یہ اسی انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہیں تو سٹیف روجز بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا پرائیمری آبڈیکٹیپ تو وہی ہے لیکن آج رات میں نے تم لوگوں کو جس چیز کے لیے بلا ہے وہ ہمارا دوسرا مشن ہونے والا ہے میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں تم سب کو اتنی جلدی بلاوں گا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں ہمیں مارس پہ جانا ہو گا ہی تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اندر بین پورم خوش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ سیریسلی یہ تو کافی کول ہے تو وہی سے ہینگ بولتا ہے اچھا تو شاید یہی وجہ ہے جس وجہ سے میں یہاں پہ یہ کری کا وارشپ دیکھ رہا ہوں تو وار مشن بتاتا کہ ہاں آزبان اور اس کے سائنٹس نے مل کے اس کو دوبارے سے ری بلڈ کر رہا تھا اور میرے خواہ سے ہم اس کے کنٹرول کو آرام سے پائلٹ کری سکتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیف روجز بولتے کہ ہاں میں اس بارے میں ایسے جانتا نہیں ہوں کہ میں تمہارا وہاں پہ کیا استعمال کر سکتا ہوں لیکن جو شکتیاں تمہارے پاس موجود ہیں تو وہ ہمارے اچھے طریقے سے کام آ ہی جاؤ گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سب وہاں پہ جہاں سے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ وار مشن بولتا ہے تو سٹیف سچ بتاؤ کہ آخر کار چل کیا رہا ہے کیونکہ جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم وہاں پہ مارس پہ کسی کو بھیج رہے چیک آؤٹ کرنے کے لیے تو مجھے لگا تھا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سٹیف روجز بولتے کہ ہاں میں نے بالکل وہی کر رہا جو میں نے تم سے کہا تھا میں نے ایک شخص کو وہاں پہ چیک آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا مارس پہ لیکن اب اس سے میرا کوئی بھی کانٹیک نہیں ہو پا رہا ہے آج صبح سے ہی اس کے ساتھ میرے سارے کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو ذرا صل یہ مشن جو ہے یہ ایک ریسکیو مشن ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے جس خسی کو بھی وہاں پہ بھیجا تھا وہ اب ہمیں ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح ہم لوگ مارس کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں اسی صبح جب وہاں پہ سٹیف روجز سے اس کا رابطہ ہو رہا تھا اور ہم دیکھنے کہ وہ شخص ذرا صل کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ نووہ ہوتا ہے تو مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نووہ کا میں ایک سچ میں بہت ہی بڑا فین ہوں اور نووہ کو اتنے ٹائم کے بعد ایک ایوینجرز کی ٹیم میں شامل ہوتا ہوا دیکھنا وہ بھی ایک ایسی ایوینجرز کی ٹیم ہے جو کہ سیکریٹ لی کام کر رہی ہے میرے لیے بہت زیادہ عوسم تھا تو اس ٹیف وجہ سے اس دراصل نووہ کو بھیجا تھا مارس کے اوپر یہ سب دیکھنے کے لیے کہ وہاں چل کیا رہا ہے اور ہم دیکھتے کہ نووہ جب یہاں پہنچا تو اس کے پر زبردست قسم کے ملٹریل ویپن جو ہے اٹیکس کری رہی ہوتے ہیں تو وہی سے نووہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ کس قسم کے لوگ ہیں میں ان کے بلاسٹ کو اپنے اندر ایبزوب کیوں نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کا ورلڈ مائنڈ بتاتا ہے کہ میں اس کو پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں انیشل اینالائیسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ویپنز کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ملین اوف یئرز اگو ہیں مطلب یہ پری سیلسٹیل اوریجن ہے تو وہی سے نووہ بولتا ہے کہ آخر کار ان ساری کی ساری باتوں کا مقصد کیا ہے تمہارا تو ورلڈ مائنڈ بولتا ہے کہ اس بارے میں تو میں بھی سرٹین نہیں ہوں تو وہی سے وہ بولتا ہے لیکن کم سے کا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان گارڈل کے اندر ہیومنزی موجود ہے نا تو وہی سے وہ بولتی کہ ہاں بلکل وہ ہیومنزی ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ہے نا تو وہی سے نووہ بولتا ہے کہ آئیم گلائٹ کہ ہم میں سے کوئی ایک کم سے کام امیوز تو ہوا میرے خیال سے میں اس پہاڑ کو توڑتے ہوئے اس کے ذریعے ان کا دھیان بھڑکا سکتا ہوں اور اگلے والا ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ بیسیکلی وہاں پہ آس پاس کا جو ایک پہاڑ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو چیر توا خوش جاتا ہے تو وہی سے ورلڈ مائنڈ رہتا ہے کہ ریچرڈ میں فتہ لگا پا رہی ہوں کہ اس پوری کے پہاڑ کے آر پہاڑ ایک گفہ موجود ہے یوں کہ تین سو فیٹ کی دوری پہ ہے تو نووہ بولتا ہے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے میں وہاں پہ جا کے ری گروپ کر سکتا ہوں اور آنوینجر سے کانٹیک کر لوں گا اور لیکن اگلے والا ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ جب اس پوری کے پوری گفہ کے اندر گھستا ہے تو بیسیکلی اس پوری کی پوری گفہ کے اندر ایک طرح کا یہاں پہ جو ہے پورا کا پورا ٹیمپل بنا ہوا ہے اور نووہ بولتا ہے کہ what the hell اب یہ کیا چیز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ یعنی کہ مارس کے اوپر ہی وہ سرپینٹ کراؤن موجود ہے جس کا میں آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا کراؤن ہے اور اس کے اوپر سامپ بنے ہوئے ہیں اور سامپ کو دوسری الفاظوں میں سرپینٹ بھی کہا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سے ورلڈ مائنڈ بولتا ہے کہ ریچرڈ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس کے عریب قریب بھی ہونا چاہیے یہ انیرزی ریڈنگز بہت زیادہ خجیب اور ویرڈ لگ رہی ہیں لیکن وہی سے نووہ بولتا ہے شٹ اپ ورلڈ مائنڈ کم سے کم کبھی تو اپنا موں بند کر لیا کرو اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ نووہ بیسیکلی اس پورے کے پورے کراؤن کو دیکھ کے پوزیزڈ ہو گیا ہے اور وہ اپنا انووہ ہیلمنڈ یعنی جس کے اندر ورلڈ مائنڈ سے بات کر سکتی تھی اس نے اسی کو اتار کے پھیک دیا جسے اس کی ساری پاورز آتی ہیں اور ورلڈ مائنڈ چلا رہا تھا کہ ریچرڈ سٹاک تمہیں یہ نہیں کرنا ہوگا پلیز رک جاؤ لیکن اسی کے ہم چوبیس گھنٹے بات شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیو روجاس اپنی ٹیم کو لے کے مارس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہیں سم دیکھتے ہیں کہ وہ شیرن سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن سے شیرن بولتی کہ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا تو وہیں سے سٹیو بولتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو وہاں پہ رہنا تھا نا پوس پورے کے پورے شاپ کو چلانے کے لیے مطلب تمہیں ماریا ہیل اور وکٹیوریا ہینڈ کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ دوسری ایو انڈیس کی ٹیمز کو چلا رہی ہیں تو شیرن بولتی کہ تم تو ایسا کہہ رہو جیسے یہ پوسیب ہے لینا جیسے وہ میری بہت سنتی ہیں تو سٹیو روجز بولتا ہے کہ تم وہاں پہ بلکل سیو رہنا میں تم سے کانٹیک کروں گا جیسے ہی میں لینڈ کروں گا تو شیرن بولتی کہ تم سیو رہنا تو سٹیو بولتا ہے کہ ہاں وہ تو میں ہمیشہ رہتا ہی ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیرن وہاں سے کمیونیشن کاٹ کے جہاز کے دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے لیکن ایک لیے پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر کوئی موجود ہے اور کہتی کہ ہے آخر کار وہاں پہ کون موجود ہے کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی شخص موجود ہے تو یہ بات جان لو کہ تم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور تمہیں شاید یہ نہیں پتا ہے کہ وہ غلطی کتنی زیادہ بڑی ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جہاز کے اندر کوئی گھس چکا ہے اور اگلے پر وہ شیرن کے اوپر آگے پیچھے سے اٹیک کر کے اس کو بھیوش کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ذراصل وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس ڈریگن سوٹ کے اندر موجود تھے لیکن اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ ذراصل کوئی اور نہیں بلکہ نک فیوری ہے اور کہتا ہے کہ سوری بیب میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب کیا کہا سکتے ہیں تمہارے پاس وہ چیز موجود ہے جو کہ شیڈو کانسل کو بلونگ کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ایک زبردست قسم کا ٹویسٹ آ گیا ہے کہ نک فیوری جو ہیں اس پورے کے پوری شیڈو کانسل نام کے کانسل کو چلا رہے ہیں اور ناند شیڈن کے اوپر آکے اٹیک کر دیا ہے اس آرٹیفیکٹ کو لینے کے لیے تو بی کنٹینیوڈ